الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على آمل لا نبی بعدا الحمدللہ علی نعم الزاکرات والباطنة قدیما و حدیثا والصلاة والسلام على نبی جیہی ورسولی محمد وآلہ وصحبہ اللذین سارو فی نصرت دینہی سیراً حسیسا وحلاء طبائیم اللذین بریثوا علمہم العلماء ورسط الانبیاء اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربکا الكریم اللذین خلقک فسواک فعدلک فی ایی سورت ما شارک بک مختصر حمد و صلاة و بعد اللہ رب العزت دینہ نیمتا اس قدر زیادہ نے کہ اسی قنع نگن نہیں شکلے بلکہ قرآن پاک دیکھ مقام تھی اللہ رب العزت فرما دینے وَإِنْ تَعُدُّوْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْحَا کہ اگر تسی اللہ تعالی دینہ نیمتا نو گننا چاہو تو تحاڑے دو ہزار سترہ دا سب تو تیز ترین کلکولیٹر بھی جواب دے سکتے مگر اللہ دینہ نیمتا گنیا جا سکتے ہاں نہیں جدو انسان لکمہ اٹھا تاکہ اپنے مو اندر رکھ دے اٹومیٹیکلی انسان دے مو دے اندر چار مشینہ آن ہو جانی ہیں سب تو پہلی مشین انسان دی زبانیں جو ہی لکمہ زبان تھی گیا زبان نے انہوں چک کرنا شروع کر دیتا ایک چیز نمکین ہے ایک چیز میٹھی ہے اے جاندر مٹھا کنے اے جاندر نمک کتنے اے فکی چیزیں اے کڑوی چیزیں اے بزارت بسان چنا کئی بندے فکی ویچ دے اندر نے او تو فکی لے آئے نا کوئی بندہ تو لے آکے دے پھر کسے پینڈ دے سیانے بابی نو وہ خاندہ ہے کہندہ ہے بابا جی اے فکی بڑی مشہور ہے کہ آج میں لے کے آیاں درہ انہوں چیک کرو او بابا جی کرو فکی دا او جیڑا کو پیکٹ ہوندہ ہے او لے کے نا تے او تلی تے پاندہ ہے فکی تے پھر او اس فکی دا فکا مار دے او جی دا او دی زبان تے چلی جاندے نے فکی تے پھر بابا کہیں دے اے دے چھو تمہ بھی پائے اے دے چھو جوین بھی پائی اے دے چھو کاریاں مرچاں بھی پائیاں اے دے چھو کاراں نمک بھی پائے وہنے ساری ہیں گلہ بابے نو کون داس رہے ہیں زبان کون بولو ہاں تو اڈی بھی ہے نا ماشاءاللہ جے تب بولو گے تو منہ گا بھی تو اڈی زبان ہے جے نا بولو گے تو پھر میں سمجھاں گا بھی جے نا دے زبان نہیں انہوں بلا کے کی کرنا پا اس وقت تے جے ہوئی تو پھر بولنا جے ڈی جڈی ہے ہوئے گی اور ڈیو ڈی نا نہیں بولے جے بہتی لمحی زبان نا استعمال بہرحال توجہ تو پہلی مشین زبان تے دوسرے نمبر تے اے بندے تے تاندنے جے اس لکمے نو پیس دینے بری کر دینے اور تیسرے نمبر تے زبان دے نچلے حصے چو نکن والا ایک پانی ہیں جنو رتوبت کہیں دے وہ اس لکمے دے نال مل دے تے ڈاکٹر حضرات کہیں دے نے بھی پھر لکمہ حضم جلدی ہو جاندہ پھر زبان دے اینڈ والے حصے دے اندر اللہ نے طاقت رکھیے کہ جدو لکمہ بلکل بری کو جاندہ ہے تے پھر زبان دا اینڈ والا حصہ اندر نو تکیل دے پھر لکمہ ساڑے مید دے رخ کر دے میں نو پیدا کرنوالے رب دی قسمیں اگر اللہ دنگا نیمتا شامل حال نہ ہون اسی ایک لکمہ میں اپنے پیٹ اندر اتار سکتے میں چھوٹا جب واقعہ پڑھیا ایک بابا جنو دل دا مسئلہ بن گیا جنو ہاں ہارٹ اٹیک کہنے ہاں تو انہوں دل دی پرابلم بن گئی انہوں کسے اچھے ڈاکٹر دا انتخاب کی تا کسے مہنگے ڈاکٹر دا مہنگے ہسپٹل دا تو انہوں پتا ہے بھی آج کال دے جنہیں ڈاکٹر نے مہنگے بھی نہیں تھی سیانے بھی پرانے جنو داکٹر سانا پرانے حکیم لوگ وہ سیانے نہیں سنن دے انہوں پتا پتا نہیں سن دا جنہا پارے گالے بھی ہونا کوئی جڑا مریض جاندہ سی نا وہ این جو دی نبض پھار کے تی انہوں دس دن دے سان کے تینو ایوی تکلیف ہے تینو ایوی مرض ہے تینو ایوی مرض ہے سیانے نہیں سنن دے تیہ ہون دے ڈاکٹر بڑے سیانے وہ جو تو مریض جاندہ ہے سب تو پہلے تینو ایڈ ڈی لکی ہوندہ ہو تھرما میٹر وہ لان دے پھر وہ لان دے نے ہو دوسری ہو ایچھے کنناج پاکے تو جنو لگ دے نے پھروڑر بن دے نا ایچھے بھی پھروڑ دے نا بھی پیسے کننے کو لے کیا ہے اچھا پھر وہ تیسرے نمبر تھے وہ پامپ بی پی اپریٹرز کی مولانا بی پی اپریٹرز او لان دے نے ای تین مراحل تو گزرن تو بعد پھر مریض دی نبض پھڑ کے تی مریض انو پوچھ دے نے تینو کی تکلیف ہے ایڈے پڑھ لیے وہ پرانے دیڑے ساننا ہو وہ انجنی سنکار دے بہرحال وہ کسی اچھے مہنگے ڈاکٹر دا انتخاب کیتا مہنگے ہسپیٹل وہ تھے بابا جی چلے گئے ڈاکٹر نے انہ دا اپریشن کیتا اپریٹ ہویا دیل دا بائی پاس ہویا وہ کوئی اٹھ دیس دن بابا جی ہسپیٹل اندر رہے وہ طبیعت نارمل ہوئی پھر آئے کاؤنٹر تھے تھے پوچھ دے نے جی بیل کی نہ بڑھے ہیں میں بیل دا سو میں بیل ادا کرا میں جاما چھٹی لینڈ آئے وہ نہ صاحب کیتا ہو کوئی دو تین لاکھ رپیہ بیل بن گیا وہ بابا جی نہ لے بیل ادا کر رہے ہیں نہ لے زارو کتا رو رہے ہیں تے اوہ ڈاکٹر کہیں گے بابا جی بیل زیادہ ہے رو رہے ہو تھوڑے دیا کٹ کر دینے ہیں کوئی ڈسکونڈ کر دینے ہیں رو جو رہے ہو تو بابا جی کہیں گے ڈاکٹر صاحب میں اس گلو نہیں رو رہا کہ بیل زیادہ ہے میں تو اس گلو رو رہا کہ تسی اٹھ دس دن میرے دل دی کیر کی تھی یہ تے اینہ بیل بن گیا ہے تجڑا میرا مالک ساری زندگی تو میرے پورے جسم دی کیر کر رہے ہیں انہیں کدھی میرے کڑو بیل نہیں منگ لیا ہے انہیں کدھی نہیں آکھیا دل دیاں دڑکنا دینے پیسے بن گیا ہے اکھاں دی بسار دینے پیسے بن گیا ہے سورج دی حرارت دینے پیسے بن گیا ہے ایتھے بجلی آوے نا آوے بیل واتتے پی آئے بجلی آوے نا آوے بیل واتتے پی آئے او آئے گا انشاءاللہ کہو انشاءاللہ اے تو اسی کہو نا کہو یہ ہونا ہی ہونا ہے ٹھیک ہاں بہرحال اللہ تعالیٰ اینیا نیم تسانو دیندے نہیں لیکن کدھی بیل آیا تے کیامت دیں گا کندہ تک آونا ہی نہیں یہ تو اے ہے پوری کائنات دا پادشاہ پوری کائنات دا شہنشاہ تو میں جو میں شروع اندر ذکر کیتا ہے کہ نیم تا بڑی گا زیادہ نے ساری گا سی گن نہیں سکتے ساری گا بیان کی میں کر سکنے ہاں تو میں چند ایک نیم تا دا اختصار نل توڑی سامنے ذکر کرنے پوری توجہ نل پورے انہیماک نل بیٹھنے اللہ تعالی تو آڈائے تھیانا بیٹھنا سننا سنانا اینی دیر تک علماء کرام دے بیانا سننا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و مندور فرمائے میرے گا ارتسان دے پیرو مرشد جناب محمد آقادہ نامائے درود محبت بیس بند کرو ہے تھوڑی میرے ارتسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینائے پاک دے ندر ہنوڑ والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا الرحمن اللہ علم القرآن خلق الانسان اللہ مہو البیان الشمس والکمر بحسبان والنجن والشجر يسجدان والسماء رفاها وبدع المیزان اللہ تتغو في المیزان واقیم البدن بالقسط ولا تخسر المیزان والارد بدعها للانام فیغا فاقیغتن والنقل داتن لکمام ولا حب ذلعصف والرعیحان فبیئی آلائی ربکما تکذبان اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات موترم غور کر دے جانا در آو الرحمن کون ہے رحمان کون پہچان کر لو رحمان کون ہے اللہ دل نو دھڑکن اتا کرن والا رحمان ہے کنن نو سمات اتا کرن والا رحمان ہے اللہ اکھا نو بسارت اتا کرن والا رحمان ہے زبان نو گفتار اتا کرن والا رحمان ہے خون نو گردش اتا کرن والا رحمان ہے مینو تنو ساما دیل دھڑتا کرن والا رحمان ہے ٹکلی دے پرانتے پرنٹ سے جان والا رحمان ہے مورنا جو نخرابتا کرن والا رحمان ہے کوئل سوری لی عبادتا کرن والا رحمان ہے ہاتھیوں طاقتور بنان والا رحمان ہے ساپن جریلا پھکاراتا کرن والا رحمان ہے شیر و خون خاریدہ و دسن والا رحمان ہے ہیرن پھردی عطا کرن والا رحمان ہے ہیرم دے نافر دے اندر کسطوری پیدا کرن والا رحمان ہے پانی دیکھ کپریتوں چھے ساتھ پھٹا بمدہ بنان والا رحمان ہے سبج چارتوں قائد دھنا دے وچوں سفید دودھ پیدا کرن والا رحمان ہے ایک مرد تے کورتوں ہزارہ انسان تے لکھار با پیدا کرن والا رحمان ہے زمین دے دام دے اندر ندی نالے چلان والا رحمان ہے پھکے پانی تو مٹھے فروت پیدا کرن والا رحمان ہے مہاں پہ بتم دے اندر بچہ بنان والا رحمان ہے اندے دے اندر چوزا پھیبا کرن والا رحمان ہے پانیاں دے اندر مچھینیاں نسان ستا کرن والا رحمان ہے حضرات مطرب آسمان بنان والا رحمان ہے گاج کے بولو زمین بنان والا بولو بولو کون ہے رحمان ہے رحمان ہے رحمان ہے جڑا جڑا رحمان تا منگتا ہے او بولے کون سارا کجھ کرن والا اللہ اکبر رحمان ہے اللہ اللہ کون رحمان واشانا رب رحمان دیا او بھائی شانا رب رحمان دیا او کی میں ست اسمان کھلا رہے نے او کی میں جگمگ کرتے تارے نے او کی میں سورج دے لشکارے نے او کی میں کیرنا چند نرام دیا واشانا رب پل واشانا رب رحمان دیا ہون تک بڑا چوپ بیٹھے دے ہون چوپ نہیں بینا ہون بولنا واشانا رب رحمان دیا او واشانا رب رحمان ایدر ایک میرا پراکلہ ہی بولی جاندہ اسے تُسی بول دے ہی نہیں انہوں دے ہی سیدہ بھی بولو واشانا رب رحمان دیا او واشانا رب رحمان دیا اللہ اللہ اکبر اللہ پبجو کرنا حضراتِ مطرم خور کر دے جاندہ راو کون ہے رحمان میں نے بنان والاو انسان بنان والاو قرآن پا کرن والاو انسان بیان سکھان والاو سورج بنان والاو چاند بنان والاو سائنٹسٹ کہن دنے اے جڑا سورج اے دی گرمی دنال ساڈیاں فسلاں پاک دنیاں نے اناج پاک دے ساڈاو اور چاند دی مٹھی مٹھی روشنی دنال اللہ تعالی پھڑاں دیم در مٹھاس پیدا کر دنے پھڑاں دیم در غضائیت پیدا کر دنے آسمان بنان والاو زمین بنان والاو زمین اللہ دی کی ڈی وڈین امہ تے حضرات مردرم بیٹھے کی تے اوو زمین تے چال دے کی تے او زمین تے خامدے کی تے او دمین تے اور جڑا برام کی تے کر دے او ضویر تے سفر کی تے کر دے او زمین تے موڑیاں کتھوں نکل دنیاں نے زمین بیٹھوں گونگلوں کی تھوان دینے زمین بیٹھوں آلو کی تھو نکل دینے زمین بیٹھوں کاجرہ کی تھوان دیاں نے زمین بیٹھوں گم دم کی تھوان رہی ہے زمین بیٹھوں چاوڑ کی تھو کاش تھو دینے زمین بیٹھوں جسم تے پینڑ والا کپڑا کی تھو نکل دے زمین بیٹھوں اللہ کھو اکبر اللہ اور ساب تو بڑی بات جدو کو بندہ فاؤ تو جاندہ ہے دفن گتے کر دے ہو زمین اندر اگر اللہ تعالیٰ زمین نہ بنا دا پتہ سو اسیں اپنے پیاریاں دیاں مجیدان کی تھیلے کر کے جاندے ہیں ایک کتہ مریا پیاغ ہو دے وہ دیبت بھونر دونو ایک کردہ لاکھا متاثر جاندہ ہے شکر اس خدا دا شکر اس اللہ دا جنہیں زمین بڑا کے ساڑے تے بڑا وڈا کرم کیتا ہے اسیں اپنے پیاریاں زمین ہم دردفن کر لینے آو اللہ خوا اکبار ساریاں نیمتا ہو ساریاں فضیلتا ہو ساریاں برکتا ہو ساریاں نشانیاں دا ذکر کر کے اینڈ تے کی فرمایا ہے اینڈ تے آکھے آفا بھی یہی آلا آئی پر ربی گناہ تو گذیبان اللہ خوا اکبر جانور پیدا کیے اے بندے ابن آدم جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے کھیتیاں سرسکت ہیں تیری گذہ کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں دیا کے واسطے سارا جہاں تیرے لیے پر تُو اللہ کے واسطے اللہ خوا اکبر سب کجھ تیرے لیے بنایا تیہوں اللہ نے اپنے لیے بنایا جھگیا کر تیرہ بگے اللہ اللہ مانگیا کر تیرہ بکھوڑو نظر بھی اللہ دے نام دی لیات بھی اللہ دے نام دی پکڑا بھی رب دے نام داو چھترا بھی رب دے نام داو گئیا بھی رب دے نام دی پیس بھی رب دے نام دی سارے کٹانا وی راب دے نامتوں سارے جگانا وی راب دے نامتوں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات مطر چھاٹ ساریاں گلان ایک نکی جگال ویخل ہے آخ ویخل ہے آخ آخ اللہ دی کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے آخ کتنی بڑی نعمت ہے ایک جڑکا جا بندہ پدای گئے نا فرما دینے قدرت ولو ایک آخ کھو ہو جاوے کھانی کٹھی ہو کے آجاوے پیران دی دھانی دنیاں دے پیران دا لگ جاوے ملاو گرو سارے آجان ہر گردہ چلاو پھر زور لگاوے اکیلا اکیلاو سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی نہیں آرہی تھی انگلش بولا اللہ اللہ قدرت ولو ایک آخ کھو ہو جاوے کھانی کٹھی ہو کے آجاوے پیران دی دھانی دنیاں دے پیران دا لگ جاوے ملاو گرو سارے آجان ہر گردہ چلاو پھر زور لگاوے اکیلا اکیلاو کتھی بننا سکے گا ایک آنکھوں دا ڈیلاو جے نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی دوے گاو او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پاوے گاو بڑا من بڑا پھر بھی قیمت لبے گاو جنہیں تنوں سب کچھ مفت بھی تے آتایا تُوے سانو دیدہ کی مل بایا اللہ اللہ فرمایا فَبِيَئِ عَالَائِي اللہ تعالی نے سورہ الرحمن اندر اکتیس مرتبہ فرمایا فَبِيَئِ عَالَائِي رَبِّكُمَا تُوکَ زِبَان اللہ کو اکبر لا پوتو کرنا ایک مقام تھی اللہ تعالی کی فرمایا فرمایا فَبِيَئِ عَالْفُسِكُمْ فَبِيَئِ عَالْفُسِكُمْ اے میرے بندے اپنے آپ تے سرچ کر کی کار کی کار ہے بولو 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 کی کار ہے سرچ سرچ آج لوگ یوٹیوب تے سرچ کر دینے آج گوگلی تے سرچ کر دینے آج جناب فوسبوک فیس بوک فوسبوک نام ہی پٹھانے کا ہے کارلو تزی کاؤ جی مولو بھی فیس بوک دی تو ان کر گیا فوسبوک کہ گیا فیس بوک دی جناب سرچ کر دینے کوئی گونگڑوان تے سرچ کر رہے ہیں کوئی مونگاں تے سرچ کر رہے ہیں وہ کھوٹیاں کھوڑیاں تے سرچ کر رہے ہیں اللہ فرما دے نا بس کرو سرچ کرنیگے تے اپنے وجود تے کرو گوگڑوہ تے کروگے گوگڑوہ تک پہنچوگے موڑیاں تے کروگے موڑیاں تک پہنچوگے کھوٹیاں کھوڑیاں تے کروگے کھوٹیاں کھوڑیاں تک پہنچوگے اپنے آپ تے کروگے میں مالک تک پہنچاؤگے اللہ تک پہنچنا چاندے ہو مالک دے قریب ہونا چاہ دے ہو اپنے آپ تے سرچ کرو اللہ خواکبر اللہ توجہ کرنا ہو فرمایا وفیان فوزیکم اے میرے بندے اپنے آپ تے سرچ کر سوٹ میں تنوں کی میں بڑھایا ہو میں کی میں بڑھایا ہو اے کی میں بڑھے نے اے کی میں بڑھے نے دوسری کی میں بڑھے ہو بندہ کی میں بڑھ دے انسان کی میں بڑھ دے جان دے ہو اللہ تعالیٰ نے بندہ کمیں بڑھائے اے توجہ کرنا گوھر کر دے جانا تیسوں پارہ سورہ دارہ کے اللہ تعالیٰ انسان کمیں بڑھا دینے اللہ فرما دے کینے اللہ فرمایا یا خورجو نم بہینی سلبی وقت رہا ہے فرما کائناتے لوگو پانی دا ایک قطرہ تیری ماں دی چھاتی تو لیا گیا تیرے بات سلب جو یعنی کمر جو لیا گیا پھر پانی دا ایک قطرہ رہے ممدر پھر پانی دا قطرہ پھر خون دا قطرہ پھر گوشد دا دھڑا سمہ خلقنن متفتہ آلکتن فخلقنن آلکتہ مزگتن فخلقنن مزگتہ عزامن فقسونن عزامل احمد سمہ انشانہ غلقن آخر فتبارک اللہ احسان الخالقین اللہ خواک بار اللہ توجہ کرنا پھر پانی دا قطرہ پھر خون دا قطرہ پھر گوشد دا لوتھڑا پھر گوشد دا لوتھڑی تی پرینٹ بن لگ پی ہے اکھاں بان گیا اور جناب آئی گروہ بن گئے نک بن گیا کم بن گیا ہوت بن گئے انسان دا چیرہ بن دا پی گئے پھر جناب ہڈیاں بن لگ پییا چیرے دیا خڑیاں سر دیا خڑیاں بادوان دیا پسنیاں دیا پورے جسم دیا ہڈیاں اللہ خواک بار اللہ میں قربان داما اللہ سارا کچھ توں کرنے فرمائے جی جی میں کرنا اللہ تو ہے کتھے میں فرمایا ار رحمان والا لرش استباو میں عرش بریوں تے آو اللہ بچہ کتھے بڑھ دائم کرمایا فیدل ماتن سلاس ماں بے بطن اندر کنہ دیریاں دے اندر اللہ تے پھر تو تھو بڑھانو آتے نیچے آن دا ہوئیں گا اتر دا ہوئیں گا اللہ فرما دنے جی میں اتر کیاں ماتے میں مالک کا دا میں داتا کا دا میں خالک کا دا میں مشکل کشاں کا دا اللہ پھر کنے بڑھانے فرمایا موت تے بیٹھا رہے نام ماں بے بطن اندر اپنے قدرت دن علم بچہ تیار کرنا بمدہ بڑھ دے ایس وقت کنیاں اور دا کنے بچے جناب آلمیں بطون اندر ہونگے وہ نانو اللہ بنا رہے تیار کر گئے ہڈیاں بڑھ رہیانے پھر ہڈیاں دو تے ماس چڑھ لگیاں بے ماس بڑھ دے پھر جناب جوڑ 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 جاں دینے اے دروے کھو اے گوٹھے وچے کنے جوڑنے اے سنگلی دے وچے کنے جوڑنے پورے ہاتھ وچے ویکو کنے جوڑنے ایک بادو وچے کنے جوڑنے پورے جسم وچے کنے جوڑنے دن سام دے ریڑ دی ہڈی اندر کنے جوڑنے اے کمر دی ہڈی اندر کنے جوڑنے گھٹنے آب دے جوڑنے اللہ کو اکبر کنیاں دے جوڑنے پھر انسام دے پیراں دے جوڑنے فرمایا اے سارا کچھ میں تیری ماں دے بتم دے بیٹ کیتا ہے تیری ماں نو بھی پتا لگن جتا کوئی عورت دس نہیں سکتی کہ آج جو دے پیٹ ویچ موجودہ بچے دی فلانی ہٹی بن گئی یہ فلانا جوڑ جوڑ گیا ہے سارا کچھ مام دے بتم دے بیٹ چندے جے دے پیڑ چندے انہوں بھی پتا لگن اے جے داتا اے جے مشکل کشا اے جے حاجت روا میں دعوت فکر دینا چانا اگر میری مجلس تھی اندر کوئی دوسرے مسلکتہ میرا بھائی بیٹھا ہے اکارے توان والا مہمان پیغام تیش کرنا چاندے تسی صاحب کرامت نو مم دیو کہ جے دے کل کرامت ہووے انہوں منو اوہ دے عزت کرو اوہ دے سجدے کرو اوہ دے ہاتھ چمو اوہ دے پیر چمو اگر کرامت دی وجہ تو کسے نے پوجھنا چاہد ہے کہ جڑیاں گرامتاں میرے رب کولنے جڑے کارنامے میرے خالق کولنے جڑے کارنامے میرے مالک کولنے دنیا جندر ایسے کارنامے کو کر کے وخائی نہیں سکتا جڑے کارنامے رب دینے کسے دے ہو سکتے کسے پیر دے نہیں اس واتے پیراں کوڑو باتے جاؤ آج کل پیر بڑے کابڑے ہوئے جے لینچ رکھ کے کٹھے وی مار چھڑ دے جے ہاں اللہ کھو اکبر اللہ پوجھو کرنام حضرات مدرم غور کر دے جانا براو ماں بے بطن اندر شکلہ بڑھائیاں نے کوئی رانگ دا گالا کوئی رانگ دا گوراو کوئی کار دا چھوٹا کو کار دا بڑاو ہاتھ لائیاں میرے ممن کئی دے کئی ہندے تفیتوں کارے نے کئی مارے خوئے نصیبان دے دے کئی بہتے ہی کرما والے نے کئی تے سونا 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 آئے کئی تے کنا ویجنی واڑے نے کئی تے لسی پیننو ملتی نہیں کئی یا کتے بھی دودھیں پارے نے وہ کئی تے اگلے ڈانگلیں جڑتی نہیں دے کئی دین دے پھر دے چھٹے نیوا مولا تو اپنیاں کدر اپنا دے کہا سونے نقشیں کٹے نے ہے اکو بالے انگوران دی کجھ مٹھے نے کجھ گھٹے نے اللہ کو اکبر لاؤ اور کی فرمایاں فرمایاں کتے چیرے چوچو کردے ہارویڑے ہاسدہی ریندہ کتے چیرے چوچو کردے نے کتے رنگی ریندے اٹھے نے کتے پیری بیچ جوان دی سڑ کتے بیچ جوانی پھڑے نے کتے حکم چلا دے پھر دے نے کتے خاندے پھر دے ٹھوٹے نے کتے تانگے جوگے پیسے نہیں دے گئی چاڑی جہازی اٹھے نے باہ مولا تو اپنیاں کدرہ تانبے کہا سونے نقشیں کٹے نے اکو بالے انگوران دی کجھ مٹھے نے کجھ گھٹے نے اللہ لاؤ کیتے جم منتے خوشیاں ہو رہیاں نے دے گدرے چاڑی جانا دے جارے نے گدے میں دیاں تیل پہ چڑھ دے نے گدے میں یہ تو نو مہدارے نے گدے گانے تے سیرے بن دے نے گدے ویچ کبری دفنہ رہے نے گدے کمہ تو چھٹی مردی نہیں تے کئی ویچ خوشیاں دے اٹے نے واہ مولا تو اپنیاں کدرہ تانبے کہا سونے نقشیں کٹے نے ہے اکو وال اغوران دی کو جن مٹھے نے کو جھ گھٹے نے اللہ خو اکبر لا توجہ کرنا حضرات مطرم قدرتان میرے پربردگار دیا اعظمتان میرے پربردگار دیا اکرم سونے مالک دے اللہ خو اور پھر وجہی آیت خود بھی اندر پڑی یہ اللہ خو اکبر کرنا ہے اللہ فرما دیا اللہ خو اکبر کرنا ہے میں سید دا ترجمہ چھپا لما چھپا کے تو دے متھیاں تے سٹی کر لوا لما اپنے متھی تے سٹی کر لوا لما اسے اب دا ترجمہ چھپا کے میں اپنے جناب سینے تے بیج بنا لما تیوارہ تے لکھ دیما اللہ میں ہر جگہ تے لکھ دیما شہد کوئی بمداؤ انہتاں دا ترجمہ پڑھ کے تنہو ہدایت آجائے اللہ دے درد آجائے اللہ نے کیڑی وڈی گال گر جھڑی ہے اللہ فرما دیا ایوہ اللہ انسانو مہا غرہ کب ربی کل کریم فرما میرے بمدے داسنا میرے تو تنہو کنے دور کی تے میرے تو تنہو کنے دوکھے و جباب دتے اکہ اڑے جڑا میرے تیرے درمیان آگی ہے میرے بمدے تیرے تے میرے درمیان نمدر کوئی آن دی جگہ ہی کوئی نہیں جگہ ہووے تے بیچ کوئی شہی آن دی ہے جدو جگہ نہ ہووے تے بیچ کی آن ہے فرمایا میں تیری شارہ گھتو بھی گریبا پھر میرے بمدے توں اپنے درمیان تے میرے درمیان کچھ کیوں لے کر کے آن ہے بمدہ او دوی گمراہ ہند ہے جدو اپنے درمیان تے اپنے اللہ دے درمیان کسے تیسری شہی نو لے کر آن دے دیکھ دے نہیں جے سکھانے اللہ دے اپنے درمیان گروہ نانک نو لے کر آن دا رائے حق تو بٹ گئے اور ہندو آنے اللہ نو دے اللہ دے اپنے درمیان گروہ جناب گروہ گھنٹا نو لے کر آن دا کرشم دے بوت نو لے کر آن دا تاری دیوی نو لے کر آن دا لال دیوی نو لے کر آن دا گوو ماتا نو لے کر آن دا رائے حق تو بٹ گئے مجوسیاں اپنے تی اللہ بے درمیان اگنو لے کے آمداؤ رائے حق تو بٹک گئے کائنات دے لوگو اسی کی تی اللہ بے در تو بٹک نہ جاگے اپنے درمیان تی اپنے اللہ بے درمیان کوئی تیری نہ لے کے آؤ کوئی کبر نہ لے کے آؤ کوئی حجر تی شجر نہ لے کے آؤ ناہنو اکرابو الیہی منہب لیل ورید میرے پمبے میں تیری شارگ تو قریب آؤ یا ایوہا لنسان ما غرہ کا بے ربی کل کریم میرے پمبے دسنا میرے تو بینوں کنی دور کی تی جان میں کونہ اللہ تو کونے فرمایا اللہ دی خالقہ کا فسوہ کا فسوہ کا فعدہ لکہ مانا بڑا پیار ہے فسوہ کا فعدہ لکہ بڑا مانائے ہے اللہ فرما مدین میرے بندے میں تیمی پرابر پرابر بنایے پرابر پرابر دا کی مانا جدیاک سجی بنایئے اوڈیاک کھبی بنایئے جدہ کن سجیا بنایے اوڈا کن خبا بنایے جدہ ہاتھ سجیا بنایے اوڈا ہاتھ خبا بنایے اے دیکھوناں گوٹھا اے اینگوٹھا دو میں برابر نے اے دو انگلیاں بلکل برابر نے اے بھی دو انگلیاں بلکل برابر نے اے بھی دو بلکل برابر نے اے بھی دو بلکل برابر نے پانج اے تے پانج اے اے داس دیاں دس برابر نے جنیاں کو پسنیاں سجے پاسے نے جنیاں کو پسنیاں خبے پاسے نے جنیاں دلات سجی بنائیے جنیاں دلات خبی بنائیے جنیاں پہر سجا بنائے اوڑا پہر خبا بنائے ایتھو بندہ چلا جاند ہے فروکہ باپ دے اندر کسے مہنگی جوتی ہیں ہماری دو کام تے کہندہ جی کو جوتا دیو ناو انہیں ایک بڑا خوبصورت جوتا نکالے آو پہر وچ داخل کی تا سجاو جوتا بلکل فٹ آیاو دزین بلکل پسند آیاو کنے پیسے وہ کہندہ جی دے دو چار ہزار رپے آو جے بھی جو پیسے کر دے کہندہ جی پیسے رکھ لو جوتا دے دے ہو میں کہنا چودری جی اے ڈی کاری نہ کرو جلدی نہ کرو اے ڈامنگا جوتا دے رہے اتنے پا پینتی سو دا تن ہزار دا چار ہزار دا پنجی سو دا جوتا ہو ایک پیر چیک کی تا دوسرا تے دوسری چیک نہیں کی تا ایک پاؤں داخل کی تا دوسرا تے داخل نہیں کی تا دو میں چیک کرو نا آسمان تو بادام دیئے میرے بندے ایک چیک کر لیئے ایک بغیر چیک کرن تو لے جا فسوا کا فہادہ لاکھ میں تنے برابر برابر بنایا ہے ایک پیر چیک کر لو اے چھو بندہ ٹیلر ماسٹر کو جاندہ کپڑے زلوان واپتے دردی صاحب چھاپر چھو سوٹ کر دے کہندہ دیا میرا سوٹ سلائی کر دے ہو پھر دردی صاحب ٹیلر ماسٹر فرما دے نے ناپ دے ہو جی ناپ میچا پھر ناپ دے تاور دے کو ہور سوٹ کر دے شاپر دے بھی چھو سی لیا ہویا ہے کہندہ دیا میرا سوٹ سی لیا ہے اے دے مطابق میرا سوو سلائی کر دے ہو تیار کر دے ہو پھر جے تو سی میرا مہمی تو آٹھے سامنے کھڑا ماؤ میری جسم دا ناپ کرنے تے تاور دی مردی کے دردی صاحب میں تو آنے پوچھنا ماؤ اکل مند دردی کی کرے گا سیانہ دردی کی کرے گا میرا سمیدار دردی ہوئے گا کہہ گا سوٹ پڑا کر دے تو میرے نڈیا جاؤ میں سوٹ دا ناپ نہیں کرنا میں تیرے بدم تو ناپ کرانگا کیوں کس واس دے اس واس دے کہ سوٹ بنان والا کمی کر سکتا ہے پدن بنان والا کمی نہیں کر سکتا فسوہاں کا فعدہ لکھو فسوہاں کا فعدہ لکھو فسوہاں کا فعدہ لکھو اللہ کھو آک بار کوٹ سوندہ دی میری ماں بہن میں سونے دا کنگن بڑھو آیا اپنے ہاتھ اندر کنگن پہنے آو کنگن چھوٹا ہاتھ بڑا دسو کی کرنے بمبے کے بیڑی بیٹھو سمیدار بیٹھو کی کرگے ہاتھ دا کچھ کرنے یا کنگن دا کچھ کرنے چھوڑی لے کے ہاتھ تھوڑا جہ چھیر لینے آو یا کسی رگرن والی شہ لے کے آتھ رگر لینے آو خوزی کو کہ مولانا اے دے کام غلط پھر کی کرنے چانائے تو سنیارے دیکھو انہوں کہنا کنگن درستکار چھوڑ کس واسطے کنگن بڑھان والا کسور کر سکتا ہے ہاتھ بڑھان والا کسور نہیں کر سکتا واسوا کا فعدہ لکو یا ایوغا للسانو مآخر رکا بے ربی کل کریم مآخر رکا بے ربی کل کریم اللہ زی خالہ کا کا میرے بمبے میں مو چھڑی پھرنے میں مو چھڑی پھرنے اللہ خو اکبار وی لاکھ دی کولا کار لینے پیچھو ڈھوٹا چھتر بم کے کہنے اے میں نو نظرے بعد تو بچائے گا کروڑا دی کوٹھی بڑھانے اوٹے کاری ہان دی مو دی مار کے کہنے اے میں نو آفتہ تو بچائے گی کھار بیچ بچہ پیدا ہندے تروازے تے پتر ٹانگ کے کہنے اے پتر میرے بچے نو سائے تو بچان کے شادی دا موقع ہے تو لے دے ہاتھ بیچ چھوڑی پکڑا کے کہنے اے چھوڑی اے نو جنہ تو بچائے گی کارویچ گدر سنگی لے آ کے کہنے اے کارویچ آگی روٹیاں پوریاں اور جانگیاں ہاتھ بیچ خوروڑا نگ پا کے کہنے بھوڑ میرا بخت بولام دو جائے گا میرے بمدے وہ تو کاردہ کی پی آئے سوچتے سائی تو منیا کنوں تے چھڑیا کنوں چھڑ دمتے من نمتے آئے ٹھوڑے چھتران من یہی چھڑ دمتے آئے تے پوری کائنات دا شہنشاہ چھڑ بیتائی زیادتی نہیں تا اور کیا ہے ظلم نہیں تا کسے نال نہیں اپنے آپ نال کسے نال نہیں تو ظلم کر دا پیا تو اپنے آپ نال کر رہے ہیں اپنے تاتا نو پلی بیٹھے ہیں بڑا پڑے عدشے ہیں جتے نو کو توحید دی با سمجھائے تو کہنا میں کات پڑیاں میں فلانی یونیورسٹی دا فارغ ہم میرا کوڑا ہی نہیں ہے سندھانے تو میں وکھ رہے ہیں میں نو آگیا سب جانا رہا اور جن نے رب دی توحید نو نہیں سمجھیا اللہ دی قسمیوں پڑ کے بھی جاہل ہے لاکھ کتابانے رٹنگانے جنو مالک دا نہیں پتا نو کاسے دا نہیں پتا جنو مالک دا پتا ہے کسے کالج دا مو بیکھیا ہوئے پنے نا بیکھیا ہوئے وہ پڑیاں نہیں کیا ہے ہائے 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 تمجھو کرنا درہ مسجد نبیر اندرنا ایک کالی جی عورت رہی دی اندرس وہ دا بقیدہ وہ دا خیمہ لگا سی مسجد نبیر اندر وہ دا کام میں سی کہ مسجد نبیر سفائی کرنا چاڑو دینا جدو فارغ وقت اندہ سینا تو سید عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ لے کار اندر چلی جائے ماں جی فرما دے جدو انہیں میرے کار اندر آنا تو انہیں ایک عربی دا شیح پڑنا اوہ سرخ موتنگا دے ہار والا دن کتنا عجیب دن ہے کہ جس دن میں اپنے اللہ انہوں پہچانے اور ماں جی کہنے جدو چلی جانا باچ میں نوی یاد آنا میں کڑا ہے پتہ نہیں کی کہنے ایک دن اتفاق انہوں آئی آج جانے انہوں نے شیر پڑے آتا رب میں نوی یاد آگا میں کھلا پہلے گال سنا اے جی تو گال کامی ہے نا اوہ سرخ موتنگا دہار اوہ مطلب اللہ دی پہچانے اوہ کی گال سنا اوہ نے پھر ماں آئیشہ صدیقانو اپنے مسلمان ہون دا واقعہ سنایا میں تو انہوں سنانا میرا توجہ کرنا اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا خدراتے موترم تھکے تھے نہیں ہو پکی گالے ہاتھ تجھے کر کے کھڑے کرو میں نے پتہ لگے کیڑے کیڑے تھکے انہیں بڑی گارے سبحانہ اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا خدراتے موترم ہو کر دے جانا دارا میں اتنا باب تاندھا دی کر پیا کرنا ہو وہ عورت بیان کر دیے کہنے دیے ماں جی میں ایک پھنڈم دریا کر دی سا ایک گاؤں دے اندر اس پھر دا جڑا بڑا بمڈا چودری نمبردار ہو دی میں لونڈی سا انہیں میں نے اداد کر کے اداد کر لیا ہو اداد کر کے میں نے اپنے کھاری نوکرانی رکھ لیا ملازمت رکھ لیا ہو میں اوہ دے کھار اندر ملازمت کریا کر دی نوکرانی کم کریا کر دی پھر میں نے اللہ تا لادے بارے کوئی پتہ نہیں میں ایک دہریہ کشم دی اور اس آؤ اللہ کونے اللہ کتھے ریند ہے کوئی علم نے میں نے اس بارے ہاں آل باب تا اتنا درون پتہ ہے کہ اے سا پھنڈ دے تے گاؤں دے لوگ جڑے ننا اگے پیچھے لاتو مناب دا نام لیندے رہن دینے تے جدو ہونا تے کو وڈا مسئلہ باندہم دے وہ دو اللہ دا نال ہے دن دن پاس ہی نا پتہ ہے اس طلابہ میں نے کسی گلدہ کوئی علم نہیں کوئی پتہ نہیں ایک دن میں جی گئی اس چودری دے کھار کام کاج کران اس چودری دی جوان بیٹی میرے گوڑائی گئے وہ دے جناب گڑے دیمدر ایک سرخ موتنگا والا ہار پہنے آئے یا کمر تے بنوالا سرخ موتنگا والا ایک پٹھ کا انہیں تاری ہے وہ تاری کے تے پڑا رکھا دیتا ہے میں سہر تے بیٹھ گیا میں نے کہاں دی گئے ماں جی ایدہ خیال کرنے میں نے ہار جان دی پی ماں پزا کے تو آڑے کڑوں لے نمانگی میں کہاں ٹھیک ہے ماں جی او چلی گئی تے میں پڑاو کر کے سہر تے بیٹھ گیا تھوڑی جی دیر تو باب دچانے کی ہوئے آسمان دیکھ چین اڑ دی اڑ دی آئی گئے انہیں سمدھی ہے شہ تو سرخ کو شب دا ٹکڑا کو شب دا ٹکڑا انہیں اپنا پنچ مار گئے اور لے کر کے چلی گئے میں اوہ دے پچھوڑتے سکھ دی نہیں سا سوائے ویکھون تو میں کچھ نہ کر سکی میں ویکھتی رہی وہ چلی گئی انہیں دینوں لڑکی بار آگئی لیا بی بی میرا ہار واپس کر میں کہاں بی بی ہونے ہونے تیرا ہار چیر اڑا کے لے کے چلی گئیے وہ کہاں دی مزاک نہ کر پڑا چیلاں بھی کدھی ہار چوکے لے چیلاں بھی کدھی ہار چوکے لے کہ گھنیا لیا میں وابس گر میں کہاں مان جی نہ مزاک نہیں کر دی بی می بی ہار واقعہ تم تیرا چیر اڑا کے لے کے چلی گئیے وہ کہاں دیئے پھر گال لیں جنی گال لیں جن ہار کی انتیزی ہار تو دکا لیا چھپا دے اپنے کپنیاں دے امدر ہار کے تیرے کسے کم آ جائے کہ میں آنکھیاں ماں میں نگال سنونا میں قریب ضرورا لیکن میں چیزاں چران والی چور نہیں امانت اندر خیانت کرن والی نہیں وہ نے اپنے اببا جن واد ماری گئے بابا اے بیکھو نا میرا ہار نہیں واپس کر دی پھر ان کو ہار دیو نا چودری میرے نمو خاتب ہویا میں نو کہہ کے اندیتی بی گتھے بھی ہار میری بیٹی دا بے ندر ہار اللہ کو اکبر لاؤ کہ میں کہاں چودری جی ہار تے میرے کوڑ کوئی نہیں میں داستی پہیاں ہار چیر اڑا کے لے کے چلیں گے یہ وہ کندہ کار سنو بی بی ہار لٹا بے میں تے گل چھنگی یہ میں تے میں پیڑ دے نوجوان لڑکانو بھلا لماں گا تے نو کھج کے لگا جائے گا تیرے جسم دی تلاشی نہیں جائے گی کپڑے اتار کے تلاشی نہیں جائے گی پھر ہار جتھ ہوئے گا آپ تے ندر آٹائے گا پتہ لگ جائے گا ناڑے لوگانو پتہ لگے گا چودری دیکھ کرو چیزاں چرام دیا سجامہ کیوں کر دیا میں ماں جی جدو دی سبان چوگل نکڑی یہ میرے پیرا تھلو زمین نکڑ گئی یہ میں ڈار گئیاں میں کبر آ گئیاں پریشان ہو گئیاں اللہ خواک بار اللہ اگر پرمت میں جنبر میری تلاشی نہیں جائے گی کپڑے اتار جان گے میری عزت دا جنادہ نکڑ جائے گا میں شرم برم حیاتو خالیوں جا مانگی اللہ خواک بار یاروگار یاد رکھنا عزت دی عزت تویا کر دی گے بیٹی مسلمان دی عزت تو دی بھی ہے بیٹی کافر دی عزت تو دی بھی ہے بیٹی بھائی دی عزت تو دی بھی ہے بیٹی تشمن دی عزت تو دی بھی ہے بیٹی غریب دی عزت تو دی بھی ہے بیٹی امیر دی عزت تو دی بھی ہے بیٹی کسے محال بے چرم دی عزت تو دی بھی ہے بیٹی کسے کانیاں دی کٹی بچ رہن دی عزت تو بھی ہے بیٹی رنگ دی کالی عزت تو دی بھی ہے بیٹی رنگ دی گوری عزت تو دی بھی ہے کائناب دے لوگوں ایک رہن دی گے محل اندر ایک رہن دی ایک آنیاں دی کٹی دی اندر میں من نہاں انہاں دوما دی رہے شمدر فرقے پر انہ دی عزت بچ کوئی فرق نہیں جبیں محل والی دی عزت کین دی گے ایک آنیاں دی کٹی اندر رہن والی دی عزت بھی قیمتی ہے ایک رنگ دی گوری ہے ایک رنگ دی کالی ہے میں ماننا ماں کے دوماں دے رنگ اندر فرقے لیکن پیدا کرن والے راپ دی قسمے اینا دوماں دی عزت بچ کوئی فرق نہیں جلیو دی عزت کیمتی ہے نیو عزت کیمتی ہے مہاں جی میں دار گیاں کبڑا گیاں اہرا فلو زمین نکل گئی ہے میں تیچین جو کی نہیں رمانگی اگر میری زدہ جنادہ نکل گیا میں ہاتھ بنے چودری جی سامنے چودری جی ایک امناں کریا جے میری زدہ جنادہ نہ نکالیا جے وہ کہندہ ٹھیک ہے پھر میں نو ہار واپس کر میں ہار تو نو کتھو دیوان جدو میرے کل ہے ہی کل نہیں میں بس رہیاں بار بار ہار چیروں ڈاکے لے گئی ہے انہوں نے نو جواناں نو بلا رہی ہے نو جواناں نے میں نو پکڑ کر کے کھچنا شروع کر دیتا ہے اوہ نو جوان نے دیادا نے میں بوڑی بھنگا تکلی بھنگا میں پیچھے نو آ رہیاں اوہ میں نو اگنو کھچ رہنے لیکن میں نو کھچنے اندر کامیاب ہوندے جا رہنے میں نو لے کے جانے اندر کامیاب ہوندے جا رہنے اس اسناب دے اندر اچانک میرے دل وچ خیال آیا میں دل وچ سوچے اس پڑھ دے لوگ کی جو مشکل دے وقت کوئی اللہ اے ادھانا نہیں دینے کوئی اللہ اے ادھانا ذکر کر دینے آج میں ہی کیوں نہ ادھانا لے کے بکھا شید کوئی گل بن جائے شید تیزد دے کا اکھ بات جان شید میری غیرت دا جنادہ نکل دا نکل دا روگ جائے کہ میں آنکھیں اللہ میں نہیں جان دی تو کونے میں نہیں جان دی تو کتے رہی میں میں آج تو پہلا تنوں کا دین ہی بکھیا میں تیرے دیرے تو واقف نہیں میں تیرے کھار تو واقف نہیں سوائے تیرے نام تو میں نو کسے گلدہ نہیں پتا اگر واقعہ تن تو اپنے پندیاں دیزد دا رکھوا لے تو میں غریب نہیں دیزد بچا لے میں نہ تمہاں کمزور دیزد بچا لے میری عزت دے کا کھر اڑ دے پہنے بچا لے ماں جی حجے گل کر کے میں چھپ خندی پنیاں چوک دے اندر پرے مج میں جندر و چیل اڑ دی اڑ دی واپس آئیے ہار سوٹ کے تیوا پچھلی گئیے میں ہار چکلے اینڈ کر کے لو کھن دکھائے میں کیا آئیو ہارے جی دی خاطر تسی میری غیرت دا جنادہ نکاننا چاندے سو پھر نہ ہار چک کے چودری دی تلی تے سوٹ دی تے میں کھلے پھڑ چودری آو آ تیرا ہارے بڑا قیمتی ہے لے جا بڑا ہارے تیرے ہار دی کی مبدہ پتائے میری عزت دی کی مبدہ تیرے کوئی پتہ نہیں تیرے نزدی کا ہار قیمتی ہے میں نہ سونتے میں کمزور اور عزیز تیرے نزدی کا قیمتی نہیں اے پھڑا پناہ ہار اینے سال میں تیرے گھر دیا صفائے کی دین نے اینے سال میں تیرے گھر دیا خدمت کی دین نے تو ذرا میری عزت دا مل نہیں پایا تیجنو میں جانتی نہیں جی دا قدی میں نالیا نہیں جی جنال میں قدی ملی نہیں اوہ دو میں ایک دفعہ پھکاری آئے انہیں میری عزت بچائیے ایک دفعہ پھکاری آئے انہیں میری شرم پہ برمراک لئیے اللہ اس تو اغلابا کیا مسند احمد اندر ہے ماں جی رات وقت نو پینڈ چھڑ دیتا ہے کلی نور سفر کا نمہ پینڈ دا اللہ دنوں نکڑ گئی دور چلی گئی شام دا جناب آخری رات دا بیڑے ایک جگہ دیکھ کافل دا پڑاو لگیا نظر آیا میں کھا میں کلی عورت کدھر جاما گی ایک کافلے باڑے جدر جانگے صبح نار چلی جاما گی میں کے خیمے دے سائے اندر چھوپ کے بیٹھ گئیں گا تھوڑی جی دیر تو بعد اس خیمے دے جو ایک نوجوان نکڑ دے اپڑے کنہ پہ ہاتھ رکھ دے اور بابا جی بلا دے کہنے دے اللہ اکبر اللہ اکبر یدو دی زبان تو اللہ دانا آیا ہے میرے دل دے جو خوشی آگئی ہے لگتا ہے اس اللہ نو منڑ والے نے جس اللہ نے میری عزت بچائیے میں ذرا مطمن ہو گئی جی نے چڑیا وہ نہ منو پیشانیاں بیکھ لیا اور آتے میں نو بلایا کون بی بی کی دروائی ہے میں اپنی ساری گالوں نہ نو سنائی وہ کوئی آبندے نہیں سنو میرے پیغمبر دے پاک با صحابہ سنو وہ منو لے کے مسجد نبی جندر آگئے میری ملاقات محسن انسانیت پیغمبر نہ نو جان دیئے میں اپنا سارا واقعہ نبی پاک نو سنائے نبی پاک بھی آکھا دعا سوڑ لائنے میری آقا فرما دینے بی بی آج تو بعد تیرا خار مسجد نبوی خوئے گا اور آج تو بعد تیرا شہر مدینہ ہوئے گا کسے کالج اندر نہیں گئی کسے یونیورسٹی اندر نہیں گئی کوئی دگریاں نہیں بغلے پائیا لیکن اپنے مالک نو پہچان لیا کتھے وے ستی کبردہ نشانہ جنہی مل سکدا او دا نام بھی تاریخ اندر نہیں آیا شاید کسے محدث نے کو ذکر کیتا ہوئے اے ہی ذکراند ہے ایک رنگ دی کالی عورت کائناب دے لوگو نام بھی مٹ گیا نشان بھی مٹ گیا گھر بھی مٹ گیا کبردہ نشان بھی مٹ گیا لیکن تذکرہ انج قائم ہے کہ آج چودہ پدرہ سو سال گزر جانتو بعد فروکہ باب دے قریب ایک گاؤں کو سوندہ دیمدر اوکاڑے توان والا ایک مہمان اس بی بی دی عظمت تذکر کر دے اس بی بی دی شام تذکر کر دے اللہ تسنا چاہ دے لے چہدہ میناو پہچان جاندھ ہیں او دی کبر دا نشان مٹ جاندھ ہیں لیکن او دا تذکرہ aguیامت دیا کم دا دک بھلاد ہو جا جنہے رب نہیں پہچانی اور نہیں کی پہچانیا جنہے مالک نہیں پہچانی اور نہیں کچھ نہیں پہچانیا اور ہر تعلیم تو پہلی تعلیم اپنی مالک دی پہچان ہے ہر کتاب تو پہلی کتاب اپنی مالک دی پہچان ہے ہر سبجک تو پہلا سبجک اپنے اندہ دی پہچان ہے ہر لیسن تو پہلا لیسن اپنے اندہ دی پہچان ہے پہلا درس پڑھو پہلا سبجیکٹ پڑھو پہلا سبق پڑھو پہلی تعلیم حاصل کرو اپنے مالک نو پہچانو اپنے خالق نو پہچانو پھر تسی کام یابو برنا دوہاڑے تو بڑا ناکام کوئی نہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين محمد ورگات صلی اللہ علیہ وسلم سونے محمد ورگات حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتیں مل دی نیسال کوئی نہیں اور جگتے بہارا آیا رب دا حبیب آیا دکھیاں پی مارا لئیو مان کے طبیب آیا اے دیا شانہ والا سونا 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 اے دیا شانہ والا آونا ہون ڈال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دی نیسال کوئی نہیں سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دی نیسال کوئی نہیں بیمارہ واسطے دعا کر لو محترم کاری اقبال صاحب بے اولادہ واسطے اور بھی جتنے مسلمان بے اولاد نے بیمار نے سب واسطے دعا کر لو الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد نکمہ صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نشفہ عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتان کھرام در اسپتال اندر جتنے بیمار نے سب نشفہ عطا فرما یا اللہ مقروضان دے کردے دور فرما یا اللہ پریشانہ دیا پریشانہ دور فرما یا اللہ بے اولادانوں نے ایک نرینہ صالح اولاد عطا فرما پوری دنیا تے جتے جتے مسلمان مظلوم نے مظلومہ دی مدد فرما ظالمانوں تباہ و برباد فرما میرے مولا کریم جو سنیا سنیا عمل دی توفیق عطا فرما اگر کوئی کمی کتائی رہے گی ہوئی اپنی رحمت رہا در قدر فرما و صلو اللہ تعالیٰ على خیر خلقی محمد و علیہ وآلہ صاحبی اجمعین برحمت کیا